سلحِ کلی کسے کہتے ہیں؟ اس کا تعلق عقائد سے ہے یا مسائل سے؟ سلحِ کلیت کا تعلق دو ٹوک لفظوں میں سمجھ لیجئے مسائل سے نہیں ہے، عقائد سے ہے مسائل سے نہیں ہے، عقائد سے ہے سلحِ کلیت کیا چیز ہے؟ سلحِ کل یہ مخفف ہے سلحِ کل مذاہب کا یعنی تمام مذاہب کو اچھا سمجھے حق ہو، باطل ہو، اچھا ہو، برا ہو، ایمان ہو، سب کو اچھا سمجھے یہودی مذاہب بھی اچھا عیسائی مذاہب بھی اچھا وہابی مذاہب بھی اچھا دیوبندی مذاہب بھی اچھا سنی مذاہب بھی اچھا اور فلا مذاہب بھی اچھا اچھے برے سارے مذاہب کو جو اچھا سمجھے وہ کیا ہے سلح کل ہے اور اس کا یہ کام کیا ہے سلح کلیت ہے اور یہ سلح کلیت کیا چیز ہے کفر ہے اس لیے کہ جس نے سارے مذہبوں کو حق اور باطل سارے مذہبوں کو اچھا اور درست جانا تو اس نے کیا کیا کہ اسلام کو کفر سمجھ لیا اور کفر کو اسلام سمجھ لیا جو کفر کو اسلام سمجھے اسلام کو کفر سمجھے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا لہٰذا جو بھی صلح قلی ہے وہ مسلمان نہیں ہے اور جو مسلمان ہے وہ صلح قلی نہیں ہے ہم اس کی ایک مختصر تاریخ بھی بتا دیں ان کی تاریخ آج سے نہیں ہے بہت پرانی ہے مشرقین مکہ نے مشرقین مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح کی صلح قلیت کی درخواست کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی نے صلح قلیت نازل فرما کر اس کا رت کر دیا اس کو ختم کر دیا پھر اکبر بادشاہ کے زمانے میں صلح قلیت کو عروج ہوا اور دین الراہی کے نام سے معاذ اللہ اس کا عروج ہوا تھا مگر اللہ تعالی نے حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کو بھیج کر کے اس کا خاتمہ کر دیا اس زمانے میں بھی آلہ حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ رضوان کے زمانے میں ندوہ کے نام سے صلح قلیت نے عروج پر آنے کی کوشش کی تو اللہ حضرت علیہ رحمت اللہ علیہ رضوان نے فتاول حرمین لکھ کر کے ان کا قلعہ کما کر دیا آج اگر صلح قلیت سر اٹھاتی ہے تو الحمدللہ فرزندان اشرفیہ کے قافلہ اس کے رت کے لئے کمار بستا ہے اور رہے گا مگر جن کو صلح قلی کہا جا رہا ہے یہ بڑی ناسمجھے کی بات ہے صلح قلی کون ہیں ان کی تاریخ ہم نے اہد رسالت سے لے کر اہد اکبری تک اہد اکبری سے لے کر اہد اعلیٰ حضرت تک بیان کر دی ہر تاریخ شاہد ہے کہ صلح قلی برمذہب فقہ کافر ہوا کرتے ہیں آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو اہل سنت و جماعت کو صلح قلی کہا رہے ہیں یہ بڑی نادانی ہے جہالت وروج پر ہے اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ آپ اپنے ذہنوں قلب کو کھولا ہوا رکھیں مسلمان کو صلح قلی کہنا ایسا ہی ہے جیسے مسلمان کو کافر کہنا موخضہ کیا گیا تو اس کی توجیح کر دی جاتی ہے کہ ہماری مراد صلح قلی سے عملی صلح قلی ہے یہ کون سی بات ہے یہ بیجا باتیں ہیں جو ہمارے علماء کو زیب نہیں دیتی ہیں حدیث پاک میں بہت جگہوں پر کافر کا لفظ آتا ہے اور علماء فرماتے ہیں کافر سے مراد کفر نعمت یعنی ناشکری کہنا ناشکرا کئی فرماتے ہیں کفر سے مراد کفر احسان کفر احسان کے مطلب نمک حرام احسان فراموش تو حدیث پاک میں احسان فراموش پر بھی کافر کا اطلاق آیا ہے اور ناشکر پر بھی کافر کا اطلاق آیا ہے تو کیا آج بہت سے نمک حرام یا احسان فراموش پائے جاتے ہیں ان کو کافر کہا جائے گا اور کوئی کافر کہتا ہے بہت سے ناشکری پائے جاتے ہیں ان کو کافر کہا جائے گا یا ان کو کوئی کافر کہتا ہے اگر ایسے لوگوں کو حدیثوں کا سہارا لے کر کافر کہا جائے تو دنیا سے امان اٹھ جائے اگر ایسی سریع اور صحیح حدیثوں کا سہارا لے کر احسان فراموشوں نمک حراموں اور ناشکروں کو کافر نہیں کہا جاتا اور کوئی کافر کہنا گوارا نہیں کہتا تو اہل سنت و جماعت کے علماء کو اور عوام کو کیوں کافر کہا جاتا ہے کون سولے کلی کہا جاتا ہے خدارہ اپنی زبانوں کو رکیے امت بہت تقسیم ہو چکی ان کو تقسیم سے بچائیے اور ان کے اندر اتحاد کی وحدت کی محبت کی فضا پیدا کیجئے کافر کندی کو شبانوں کو ہس Hope آپ ہم 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 رح ہم موسیقی